ملتان کے حلقہ این ایک سو اٹھاون میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے سید یوسف رتا گیلانی کی جانت سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر الیکشن کمیشن آرو اور مخالف امیدواروں کو فریق بنایا گیا درخواست قزار کے مطابق ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن کے دوبارہ گنتی کے احقامات پر عمل نہیں کرایا لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے این ایک سو اکیون خانوال اور پی پی دو سو ستر مزفرگڑ پر الیکشن کمیشن کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا عدالت نے فریقین کو تین اغسط کو طلب کر لیا این ایک سو اکیون سے مسلم لیگنون کے محمد خان ڈاہا کامیاب ہوئے تھے جبکہ پی پی دو سو ستر سے آزاد امیدوار عبدالحائی دستی فاتح قرار پائے تھے پی ٹی آئی کے احمد یار حراج اور عوامی راج بارٹی کے اجمل چانڈیا نے الیکشن نتائج کے خلاف درخواستیں دائر کی تھی دیرہ غازی خان کے حلقہ پی بی دو سو نوے کے پوشٹل بیلٹ پیپر کی دوبارہ گنتی تحریک انصاف کے احمد علی دریشک کے دو سو ستر ووٹ کم ہو گئے جبکہ لیگی احمد خان لگاری کے بھی دو سو تیس ووٹ کم ہوئے احمد علی دریشک کی پینتیس ہزار ایک تو پانچ ووٹوں کے ساتھ برطری برقرار ڈیٹرننگ آفیسر نے فارم انچاز جاری کر دیا کیا پنجاب کی حکمرانی کا فیصلہ ہو گیا؟ تحریک انصاف نے ایک سو اسی ارکان کی حمایت کا اعلان کر کے کھڑا کر دیا پی ٹی آئی کا پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ تعداد سے بھی زیادہ ارکان کی حمایت ہونے کے دعوے نے سب کو حیران بھی کر دیا اور پریشان بھی حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ ارکان کی تعداد ایک سو انچاس ہے جبکہ پی ٹی آئی نے ایک سو اسی ارکان کی حمایت کا اعلان کر ڈالا ایوان میں ایک سو تیس نشستوں کی حامل پاکستان تریک انصاف کو آزاد امیدواروں اور کاف لائٹ کی چھئے نشستوں کا سہارہ اتحادیوں کو کابینہ میں بھی حصہ دیا جائے گا جنوبی پنجاب سے شامل ہونے والے آزاد امیدواروں میں حنیف پتافی رفاقت گیلانی تاہر رندھاوہ حسین جہانیہ گردیزی سلمان نئیم سعید اکبر نمانی خورم لغاری امیر محمد حسن خیلی فدا حسین ورٹو اور عبدالحائی دستی شام جنوبی پنجاب میں آزاد امیدواروں کی کھینچہ تانی جاری تریک انصاف پاک پانچ آزاد امیدوار تاہال گھومگوں کی صورتحال کا شکار کہاں جائیں نون لیگ یا پی ٹی آئی پانچوں امیدوار کشم کشم مبتلا لیہ سے ملک احمد علی اولک نے کسی جماعت سے الہاق نہ کیا کبیر والا سے ڈاکٹر خاور علی شاہ بھی سوچ بچار میں مصروح دی جی خان سے محسن اتار فوسہ کے لیے بھی مشکل صورتحال مظفر گھر سے علمدار قریشی نے بھی کسی کو گرین سگنل نہ دیا بہاول نگر سے شاکت علی لالک کا قول دیرہ غازی خان میں پولنگ ڈیر پر پولنگ ایجنٹ پر تشدد کا معاملہ دین محمد پر تشدد کی ویڈیو روحی نے حاصل کر لی سردار ذلفقار علی خوصہ کہتے ہیں مجھے ہرانے کے لیے امجد فاروق خوصہ کے لوگوں نے میرے پولنگ ایجنٹ پر تشدد کیا الیکشن تو ختم ہو گیا لیکن ملتان کے مختلف گلیوں اور بازاروں سے سیاسی جماعتوں کے بینرز اور پوسٹرز ختم نہ ہو سکے شہر بھر میں جگہ جگہ موجود بھٹے اور خراب بینرز سے شہر کی خوبصورتی مان پڑنے لگی شہلیوں کا حکام سے بینرز اور پوسٹرز جلد اتارنے کا مطالبہ دوسری جانب دیرہ غازی خان میں پی ایچے نے سڑکوں پر لگے سیاسی جماعتوں کے پینفلیکس اتارنے کا کام شروع کر دیا بھکر سمیت دیگر انزلاقی اتائیوں کے کلینک سیل کرنے کے خلاف درخواست نے عدالت میں مسترد کر دیا عدالت کی درخواست گزاروں کو ہیلس کیئر کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت ہیلس کیئر کمیشن کو دو ہفتوں میں فیصلہ کرنے کا حکم پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کبیر والا کے علاقے مقدومپور روڈ پر دودھ فروشوں کی چیکنگ پی ایف اے نے دو سو بیس لیٹر ناقص دودھ تلف کر دیا دودھ فروش کرنے والوں کو وارننگ جا مولدان کی سینٹر جیل میں سزائے موت کا منتظر قیدی نشتر اسپتال میں چربت سا پچاس سالہ رجب علی کو بلڈ پریشر ہائی ہونے پر نشتر اسپتال لے جایا گیا تھا رجب علی کی لاش سرد خانے منتظر پنجاب سیول سیفریٹریٹ میں فنڈز کا اجراء جنوبی پنجاب سمیت تمام ڈسٹرک ہیلت آتھارٹیز کو چھ ارب ستاون کروڑ جاری صوبائی مالیاتی ایوارڈ کے تحت فنڈز کا اجراء کیا گیا جولائی کے غیر ترقیاتی فنڈز میں سیلری اور نون سیلری فنڈز بھی شامل مہمہ خزانہ کی طرف سے اداروں کو فنڈز کی منتقلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ڈیرہ غازی خان میں محکمہ صحت پرائیمری اینڈ سیکنڈری کی افسران کی ترقی صوبائی سیلیکشن بورڈ کی سفارشات پر وزیراعلا نے محکمہ صحت کے ستر افسران کو گریڈ انیس سے بیس میں ترقی دے دی افسران کی ترقی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ادھر ملتان میں زلہ کے تمام اسپتالوں اور مراکز صحت میں خالی اسامیوں پر ڈاکٹرز کی بھرتی شروع کر دی گئی ڈیپیڈی کمیشنر مدسر ریاض ملی کی سبراہی میں پینل نے ڈاکٹرز کے انٹرویو کیے ڈی سی کہتے ہیں دے ہی مراکز صحت اور شہباز شریف اسپتال میں ایک سو پچاس سے زائد سیٹوں پر بھرتی ہوگی ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اے ایف سی کی کاروائی ملتان سے دوائی جانے والے شہری سے ستائیس سو گرام ہیروین برامر ملزم ہیروین سوہند حلقے کی ڈبو میں چھپا کر لے جا رہا تھا ملزم آفتاب احمد رحیمیہ خاند کا رہائشی ہے بہاولپور میں روحی کی کوششیں رنگ لے آئیں وفاقی محتسب میں دو سال بعد ایڈوائزر تائیونات عبد الرشید کو بہاولپور ریجن کے نئے ایڈوائزر تائیونات کر دیا گیا بہاولپور میں محکمہ صحت کی جانب سے انٹی ڈینگی ووک کا احتمام ڈیپٹی کمیشنر محمد ایوب خان کے شرکت ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ ووک کا مقصد عوام میں ڈینگی کے خلاف شعور پیدا کرنا ہے ڈینگی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقتامات کیے ہوئے مزفرگڑ کے تاریب علم کا چائنا میں اعزاز علیپور کے رہائشی انجینئر تاہر اقبال خان کا تیسری بار یونیورسٹی سے انعام تاہر اقبال نے نارس چائنا الیکٹرک پاور یونیورسٹی سے ریسرچ کے شعبے میں ایوارڈ حاصل کیا تاہر اقبال پیر ماہر علی شاہ بارانی یونیورسٹی کے لیکچرر بھی ہے اور جنوبی پنجاب بھر میں چودہ گھر کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ملدان بھر میں مختلف قسم کے سٹالز سچ گئے شیہیوں کی بڑی تعداد سٹالز پر خرید و فروخت نمیمت ہو موسیقی